تہہے وقت بڑا مقصر ہے سرسرہ خان حضرات وی تصریف گنن ہو نا یہ پول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمان داہر میں کلیوں کا تبسن بھی نہ ہو یہ نسا کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بدنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اب میں دعوت اختاب دے رہا ہوں مفتی اہل سنت مفتی محمد عمران عزیز صاحب کو آپ وسیع دماغ کر کے بیٹھیں انشاءاللہ آپ کے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفافہ والصلاة والسلام علی سید البراہ و علی آلہ و اصحابہ متعتبین ابی تقوی اللذی انزلہ علی عبدہم کتابہ ولم یجالہو ایوجا حیعا قیوما سمیعا بسیرا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکا ذکرک صدق اللہ و مولانا العظیم قال نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ومدعا توحید و حب محمد اوکا ما قال ان اللہ و ملائکته یسلونا علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ و بارک و صلی اللہ علیہ باوازِ بلند پڑھو الصلاة و السلام و علیہ وسلم یا رسول اللہ و علیہ وسلم و علیہ وسلم یا سیدی یا رحمت من عالمین بعد از حمد و صلی اللہ گرامی المرتبت حاضرین و سمائین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بڑی محبت دنالے عقیدت عقیدت علفت دنال عقیقونین رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دنی اس محفل پاک کو سجایا گئے اللہ رب العالمین بانی آنے محفل جرے سجاوانا لیں جس محبت دنال اس محفل پاک کو سجایا گئے اللہ رب العالمین یہ پوری وستی کو یہ وصیب کو یہ گھر کو یہ وہڑے کو مولا نور نالکنہ پر فرمائے دوستان محترم کجرسہ پہلے حضرت اللہ مولانا بھائی شفقت حسین صاحب نے پاکیزہ حکم لیتا ہی اس محفل پاک دی بیچے آوندہ کہ آجا الحمدللہ لزیم اپنا انہ دا حکم پورا کرن دی خاطر تو سا سارے سنگیاں دی بارگاہ دے بیچ اللہ رب العالمین پہنچا ریتے وقت ہی کھ دفعہ اپنے رب دے حضور سرخروت ہی گیا کہ کیا پتہ زندگی دی آخری رات ہوئے جیڑا سنگیاں الوادہ گیتا ہی ووادہ وفا کر چکے اور دوستان محترم آپ آباب کو علم و سی کہ اماع مقدسہ ربی و نور شریف کا بہت ساری مصروفیت دا مہینہ ہے اگر توہار وصیب دی وچ الحمدللہ ہر روزانہ محفل ہوں دی ہیں اور محفل کے غیر دنی ہوں دی آمنہ دلال دی ہوں دی ہیں اور دوستان محترم اسا ہر ڈین دے بیچ کم از کم ترہے تو چار محفلہ دے بیچ اللہ ونیا نہ دی توفیق دین دے جیڑی محفلی چی ونیوں نہ کہ الحمدللہ کوئی چہرہ مرجھایا ہویا نظر نہیں آتا ہر چہرہ الحمدللہ یہ میں تازہ نظر آتا ہے یہ میں غلاب دا پھول تازہ نظر آتا ہے چہرے انہوں دے مرجھاوین جیڑے حضور دینال پیار نہیں کریں دے سارے چہرے کیوں کیوں مرجھاوین رب کعبہ دی قسم میں آشک کر کر مویا بھی پیا ہوئے نا مویا ہوئے جسم دے سامنے حضور دے حضور دو سلام پڑھو مویا ہوئے ابھی زندہ تھی میں دے قبلہ سیند علماء کرام تشریف فرمائیں دوستان مہترم اپنے وقت دے بچ رہ کے انشاءاللہ تعالی جیڑا موضوع دیتا گئے اسے موضوع دیتے رہ کے حضور علیہ السلام کی محبت دیگل کرنی ہے اللہ رب العالمین میرا گل کرنا تُساں احباب دسترنا اپنی مہارگاہ مولا دے بھی شرف قبول یا تتا فرمائے دوستان مہترم اللہ قرآن پاک کی جلان پیا فرمائے دے وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَكْ اے پیارے حبیب اساں تُحاری خاطر تُحاری ذکر کو بلند کرنیتے سے اللہ تعالی فرمائے دے حبیب تُحاری خاطر تُحاری ذکر کو بلند کرنیتے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارا سچا تے سچا غلام عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشام الرزا خان فاضل برنیلوی رحمت اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ جس ٹیم ایک قرآن دی آیت نازل تھی یہ توجہ دنا سنائے قرآن دی اے آیت تا نزول تھے کریم آقا دے قلب منیر دے اتے ایک آیت نازل تھے یہ بارگاہ خداوندی دے بچے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تیئے یار اللہ میرا ذکر تے کتوں تک بلند کی تے کیا میرا غلام میرا ذکر کرسی فرمایا نہیں غلام تا حق کے آقا دا ذکر کرے وعد کیا ہے کتنا بلند کی تے کون نبی کرے سن فرمایا نہیں نبیاتا بھی حق ہے کہ آمنا دے لالتا ذکر کریں مولا وعد کتنا تا بلند کی تے رسول تا رسول فرمایا نہیں رسولان تا بھی حق ہے کہ وہ تیرا سکر کرن میں اتنا بلاند کر لیتے میں اگر عرش مولا دے سکون تاوی تیرا سکر پر کرنے اگر جنت یا ہورائی تاوی تیرا سکر کرنے پر اگر عرش دے ہوتے جیلی چیزی ہے اور بھی آمنا دلالدہ سکر پر کرنے دی ہے فارش دے ہوتے پانی تی صورتی چھے ہوا تی صورتی چھے دراختی صورتی چھے جن پرنٹہ دی سے گل چھے جتنے بھی ہیں عرش آمنا دلالدہ زکر پر کرنے دی ہے میرے کملی والے آقا جسٹے میں گل سنی تھے مسکرا پہن کھل پہن کہ مولا یار جو تیرا ہاں وہ زکر کیوں نہ کریں دوستان محترم عالی حضرت عظیم البرکت امام آمد رضا خواف حضرت بریل ویرہ مطلب لائے تعلیق دن کہ جسٹے آقا مسکرن توجہ آقا مسکران آقا دے مسکران تو بات رب اپنی شان تے مطابق رب بھی مسکرا پہ حبیب ایتھو تاکری بس نہیں کھنات دی حرش ہے تیرا ذکر کریں سی کھنات دا والک بھی خود خدا تیرا ذکر کریں سی حبیب دنیا کھنات جنر دی مرضی وجود آئیے قیامت تک تیرا ذکر کرے سن میرا بھی ذکر کرے سن تو ہارا بھی ذکر کرے سن لیکن حبیب قیامت دے دی ہر شہ معاشر میدان جمع تھی ویسی ہر چیز اپنا زندگی دا حساب دے سن خدا دا ذکر رکھ ویسی حبیب قیامت دے دی تیرا ذکر نہ رکھ سن فرمایا حبیب قیامت دا دی ہو سن میرا ذکر کرنا لے اپنا حساب دے سن فرشتے خموش تھی ویسن جن خموش تھی ویسن بڑین خموش تھی ویسن انسان نسل انسانیت خموش تھی ویسن حبیب رب کا ذکر کچھ ٹائم واسطے خدا تھی ویسن مولا فت کیا ہو سی فرمایا تیرا ذکر فت بھی تھی نبیہ ہو سی رب کا حبیب بارکہ ہے خدا وندیچ التدار کرے دے مولا تیرا ذکر رکھ ویسی میرا کون کرے سی رب فرما دے حبیب نہ تیرا خدا ختم تھی سکتے نہ ذکر مصطفیٰ ختم تھی سکتے فرمایا ہر شئے حساب لیسی خدا تا حساب نہیں دے ونہا فرمایا ہر شئے حساب لیسی ان اللہ وما لائکتہو ان اللہ بے شک لفظ انہ اے حروف مشبہ بالفعل علماء جار دیں انہ انہ کارنہ لئیتا لیکنہ لاللہ اے جتنے بھی حروف ہیں قرآن دے بھی جتنے بھی آمنجن اے شاکو کو دور کرنے وستیان نے رب نے لفظ انہ لائکے اے ختم کرنی تے میرے یار دے پہ دعوت و سلام کوئی شاک نہ آئے میں رب تھی کے لفظ انہ لائکے آگے نیتے تُو سلام تُو سلام تُو پہلے تُوہرہ خدا کو احمد درود و سلام ورفانا اللہ کا ذکر حبیب آسان تُوہارے ذکر کو تُوہاری خاطر بلند کرنی تیزے تو دوستان محترم اس حبیبِ لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سجا کے بیٹھے ہیں گرامی القدر حضرات لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامیں حضرتِ قہد بن سالق رضی اللہ بڑا سچا تے سچا تے پیارا نبی ہے توجہ ملنا لکھرا میں ٹائم زیادہ نہ گھرنے لگا دوستو خدا دی قسمیں جس طرح زوگ کنے دیا وقت ساریاں تھکاوٹا ختم تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ آج پنڈی اسلام آباد دے حالات بڑے خراب ہیں راتی میں نوو جی ایک جلسے تو فارق تھی ہیں دوست گوائن اس جزدہ نوو جیسا کو گرفتار کیتا گئے ونو گھنٹے رکھ کے والا رہا کر دیتا گئے اے مولا پنٹن پاک دے صدق اللہ پاک مہربانی فرمائیے اس طرح سویرے اسا نوو جی ایک پروغام دے گئے ہیں اُتھا ہمیں بڑی مشکل نل پہنچے ہیں دوستان محترم گرفتاری دا مسئلہ کون ہے ٹینشن اے ہی کہ جنہ کو اسا ٹائم دیتا ہوئے اے کتہیں ساڑھے نل نراز نہ تھی وہ پریشان تھی کہیں کتہیں اے نہ تھی کہ اُنا دا آقا ساڑھے نل پریشان تھی ساڑھے نل نراز تھی تو دوستان محترم میں ساڑھے گیارہ وجہ تقریر کر کے باہر نکھتا پونے بارہ وجہ اپنی گڑی تھی بیٹھا اور اُتھو سیتھا تھواری بارگاہ چھاظر تھی اتنا پنڈی تو ساڑھے بارہ وجہ نکلنا واتھوارے کو پہنچنا بس نماز جو ٹائم نماز پڑھ یہ باقی کی تھی سٹینی کی تھا میں لید حضور بھی محفل تھی لید نہ تھی تو واتھوارے زوگ کنی تھے میں خدا دی قسم ہے میں کوئی ای محسوس ہی نہ پائے میں کہتے ہیں کہ یہ ہی کونہ تو میں کوئی تھکاوٹ ہے ہی کونی کیوں آمنہ دے لاردہ ذکر کرو اور تھکاوٹ دے ذکر کرو دوستان محترم حضور دے ایک عاشق ہے نائقہد بن شالک روایت کرنا لے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرنا امدت القاری شرح صحیح بخاری دن در بھی موجود ہے امام نسائی نے نصیح شریف جلد اول دن در نکل فرمائے اس تو علاوہ کثیر تعداد دے اندر چھے حدیث رسولت یا کتابہ دے بچ اے حوالہ موجود ہے لیکن گل سمجامن لگا قاد بن سالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تے اندھیرے بچ مسجد نبیج رات تا پچھلا وقت تا ہی آقا علیہ السلام تے درود و سلام پہ پڑھ دے ہیں تے بڑی اچھی آواز نہ پڑھ دے پہیں ایتو آقا کونین تحجد واسطے اٹھین مسجد نبی بچ آئین تے اگر کیالے دن اندھارے دے بچ حضورت غلام حضورت درود و سلام پڑھ دا پیائی آقا سے قریب آگین فرمایا قاد بن سالک چکریں نہ بیٹھیں دوستان محترم حضور سنن دے بھی کھڑیں سنن دے بھی کھڑیں کہ یا رسول اللہ تہالے درود و سلام پڑھ دا بیٹھا کوئی بیعتب ہوگی آنا آنکھیں آ نبی سائز وہاں کو کننہ مچ عواظ نہیں آدھی پہیں بیعتب ہوگی آ وہ صحاب سائی آئی وہاں بھی نہیں مصطفیٰ آزک آئی مصطفیٰتا بیعتب نہیں وہ عرض کرنے یا رسول اللہ اینہا بیعتب یا آپ کا قرآن پڑھ دا بیٹھا یا محمد درود و سلام پڑھ دا بیٹھا لجپالہ کا کھل پہن آپ مسکراب پہن آپ تبسم فرمائے علماء موجود ہیں حضور علیہ السلام فرمائے کیا پڑھ دا بیٹھا ہوئے آقا صحیح قرآن پڑھ دا بیٹھا ہوئے یا زہرہ تے بابا تے درود و سلام پڑھ دا بیٹھا ہوئے حضور وعد پوچھے کیا کریں دا بیٹھا ہوئے صحابی ہاتھ جوڑ کیا دے یا رسول اللہ یا قرآن پڑھ دا بیٹھا ہوئے آقا صحیح فرمائے آس آلو کا مانگ کیشے مانگ دیں کچھ ہی آواز نہ لاکھنا سبحان اللہ کچھ لوگ تو آکو دے میک آدھیں نا کہ نبی کیا شاہ دے سکتے نبی تک کوئی شاہ نہیں دے سکتا دیمان علی ذاتِ خدا ہے برحق ہے دیمان علی ذاتِ خدا ہے لیکن خدا دے دا اوکوئے جرا محمد بوئے تو بلکہ محمد کو اجازت گنگیا آرکہ کو ملتی نہیں خیرہ آپ کو ملتی ہے جنہیں دے مصطفیٰ تبنگ کے عقیدت دا سکتا مصطفیٰ تبنو ہے دے کر کے لاب سینٹی بارگاچ التجاہ کرے دے جنہیں منگ دے او بھی رابطہ کر سکتے جنہیں منگ دا بین منگے رابطہ کرنے دے مانگ دا پائے دے آرکہ دے وسیلے نہ منگ دا پائے بات نہیں دوستان محترم قاد بن صالح کو حضور سے ہی فرمائے اس آلو کا منگ کیشے منگ دے اے لیلہ مجنون دا کسا نہ سنے دا پہا اے محمد عربی دا فرمان پہا سنے دا اے کوئی مہید اللال نہ آج تک جامل سکے نہ قیامت تک کو جمع نہ لگے کہیں حدیث کو غلط ثابت کر کے دے ہوئے امام حسن اس حدیث کو روایت کرندے ہوئے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرندے ہوئے آقا ایک کونین فرمیندر میں اس حدیث کو حسن کا ترجہ دیکھ رہتا پہا یا رسول اللہ کیوں فرمایا ہر گل جو پھی تھی سکتی ہے یعنی کل کو اپو حریرہ سرگنے یا محمد حطا نوازہ حسین سرگنے اگر کل بھی سکتی ہے اگر آج بھی سکتی ہے دوستان مطرم اس آلو کا مانگ کیش مانگ دیں سارے جیہاں بندہ ہوئے تھا آکھے آ میں کبلہ سنید پیرہ تھے ہاتھ رکھے تو اگر کوئی آکھے آ یا رسول اللہ تو ہارے کل کیری شاہ اگر میرے کل کوئی بندہ آئے ہیں آیاں کا جناب تو آپ کو کیشے چاہیے دیئے میرے منگنا سامنے بیٹھا رہاں لوگ آکھ ہیں بولی صاحب تو ہارے کل کیشے جو ساکو دیسو آقا کریم دا غلام اینی آرز کرنے یا رسول اللہ تو ہارے کل کیشے میں کو دیسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آلو کا مانگ کیشے منگنا چاہنے صاحبی اے ارز کرنے یا رسول اللہ جیڑی رب کو المنگی آمی و رب آتا کر دیتی ہے جیشے منگی آمی و رب سے آتا کر دیتی ہے فرمایا مانگ آس آلو کا کاشے تا مانگ آج رب دی رحمت جوش ہو جیشے منگ سے پوری تھی کات بن سالک ہاتھ چاہ کے جوڑ کے آدھے یا رسول اللہ اگر مہربانی کرنا ہی چاہ دے ہو ہی کی دل دی تمنہ ہے جدن میں مرا مرن تو بعد میری میت تو بھی تو ساں پوچھو جنادہ بھی آپ پڑھاؤ اپنے ہتھانا القبر بھی جی آپ پڑھاؤ سارے جیاں بندہ ہونا تے آکھیں آ اگر نیونا چاندے تو روک کے لئے زمین دے لابنے پوتر لابنے پیسے لابنے عزت لابنے شورت لابنے لیکن لجپال آکدہ غلام عرض پرندہ کھنا کہ دنیا ایک کائنات دی دولت اوبائے جے کو مصطفیٰ مل گئے کائناتوں کو مل گئی فرمایا کہ یا رسول اللہ جدن مرن میری میتی بھی تساں پہنچو اور میرا جنازہ بھی تساں آپ پڑھاؤ می کو قبر بھی چی اپنے ہتھانا لہاؤ یا رو دساؤ جے کو آکھیں کونین اپنے ہتھانا القبر چطفن کر کے آمین وقت فرشتی دی کیا مجال ہے کہ کبر آلے کل ون کے سوال کریں دوستان محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آپ پہن فرمائے ون تیری دعا رب بھی قبول کر گی دی رب بھی قبول کر گی دی عرصہ نو سال گزر گئن نو سال گزر گئن نو سال گزر گئن امام نسائی علیہ رحمہ لکھتن نو سال تو بعد او وقت آگئے جیڑے وقت بھی جو حضور علیہ السلام علیل تھی گئے ہیں بیمار تھی گئے ہیں زندگی دے آخری ایام ہیں حضور علیہ السلام زہری زندگی جسمانی نہیں روحانی طور دوتے جسمانی طور دوتے زہری زندگی دے وچوں حضور پرتہ پاور دنی آگئے ہیں تو آرے وچوں کتنے لوگ ہیں مدینہ طیبہ کو دیکھ گئے ہیں دوستان محترم حضور علیہ السلام اتنے علیل تھی گئے ہیں اتنے بیمار تھی گئے ہیں کہ اپنے حجریں مبارک تو نکل کے مسجد نبی وچ نماز نین پڑھا سکتے ہیں اور آپ دی موجود کی وچ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور دی موجود کی دے وچ پندرہ نمازہ یا سترہ نمازہ اتنے علماء محدثین مفسرین اختلاف ہیں بعض علماء لکھ دن کہ ابو بکر پندرہ نمازہ پڑھیں بعض لکھ دن کہ ابو بکر صدیق ستارہ نمازہ پڑھیں بابا ہو حضور دی موجود کی وچ پندرہ پڑھاوے یا ستارہ پڑھاوے ساکو اس نے الغارض نہیں ساکو اے پتہ لگ گئے کہ حضور اپنے مسلطے بیچ اپنے بنجا اور تو پہلے ابو بکر کو اپنے مسلطہ وارث بڑھا کے گا دوستان محترم نو سال دا عرصہ گزر گئے حضور اتنے علیل تھی گئے ہیں بیمار تھی گئے ہیں زندگی دے آخری ایام ہیں حضور زہری زندگی تو وسال پر ملال پاور دیتی ہے کوئی آج بندہ آکے دے ہوئے کہ حضور مار گئے نعوذ باللہ منزلک نہیں میرے آقا کل بھی زندہ ہیں حضور آج بھی زندہ ہیں حضور قیامت تک زندہ ہی راست ہے حضور علیہ السلام انہاں زندگی دے آخری ایام اگل کو نو سال تھی گزر گئے ہیں حضرت سعید نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات پچھلا پہر دروازہ کھٹ کٹائے ہیں دروازہ کھولیا گئے ہیں اندر تشریف گھن کے ہیں لج پالا کا پچھ دے نبو بکر خیریت تشریف گھن کے آئے ہو آقا سہید وستی بنو قریضہ دے بیچے ایک توالا غلام ہی سالک ہے او اج انتقال کر گئے اندھے فوت کی دی خبر توہارے تک پہنچا مانایا آقا سہید جی میں تشریف برمایا ہے اندھے اکھا میں چوانس ہو آگئے ہیں قربان منیا ان صحابی دی فوت کی تو جن دے مرن دے اکھا کونین رون دے پائے ہیں اکھ وچوانس ہو آگئے ہیں لج پالا کا سہید فرمائے جمان صدیق علی کو ساری کی نہ ہو میں کو سہارا دے کے اتھا گھن بنجو جتا میری غلام دی میت فید ابو بکر سہید عرض کرنے دن یا رسول اللہ پیارے آقا قربان منیا تو ہاری نالائن تو یا رسول اللہ تو سہید تنے بیمار ہو کہ اپنے حجرے پیاک تو نکل کے مسجد وچ نماز پرحان وستے نیو آسکتے یا رسول اللہ تنی وستی دور ہے کی میں ویسو آقا کونین رو کے آدھن میں اپنے غلام دن الوادہ کیتا ہے اپنے توجہ شروع تو آخر تک توجہ نہ سنائے یا رسول اللہ آجو گر سوڑا کے میں نپیاں کہ رب کعبہ تھی قسمیں کوئی مولوی کوئی مفتی تو ہاں کو آنکھ دے رہے حضور نعوض اللہ میں جالے مرکمتی تھی گئے کہ حدیث ہی یاد کر گئو اور دساؤ لوگو تم مالتا سکتے لیکن اس مصطفیٰتی حدیث تھی جواب نہیں نہیں سکتے آقا کونین دے غلام عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وے بیماری وے نہیں ہوئی نہیں سکتے اتنی دور آقا کونین فرمائے میں وعدہ کیتا ہے غلام دن الجنر تو مرسے تیری میتے بھی پوچھتا تیرا جنازہ ہی پڑھے سا اپنے حتن القبر اچھے دفن کر کے ویسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا غلام ابو بکر صدیق عرض کرنے یا رسول اللہ گر وعدہ کی تائینہ تراب قرآن چلانت پیار فرمی دے اوفو بالاہد ان الہدہ کان مسئولہ کہ اپنے وعدے کو مومنوں پورا کیتا کرو کان مسئولہ قیامت دے نہیں یہ وعدے دے بارے پچھا بیسا یا تا وعدہ کرو نہیں یہ وعدہ کر چکو تو وعدہ پورا کرو تیار رسول اللہ تُساں اتنے علیل آوے حضرت قاد بن سالک دے مرن تو پہلے ساریاں اکھاں تو تُساں دور تھی ونیوہا اگر تُساں زہری طور دوتے زمین تو قبر دے بی تشریف گھن ونیوہا اپنی مزارے حدیث دے الفاظ اگر تُساں مزارے پر انوار دے بی تشریف گھن ونیوہا ودواتا وفاق کون کرے ہا اکر قرآن مسکرا کے عدد ابو پکر میں دے وادش مسلمان دے وادش زمین اسمان دفر کے مصطفیٰ تالی رحمت پلانکھوں سلام آقے کونے نہ دیں غلام سو میں محمد وعدہ کی تاہی اگر قہد بھی سالک دے مرن تو پہلے تھواریا آقا تو میں دور تھی بنیا ہاں میں قبر چلکہ بنیا ہاں میرے قبر دے بی ونیوہا تو بھی سال بعد بھی او ملے ہاں میں وعدہ وفا قرآن باستے تھے قبر چل نگل کے انتا جناسہ بھی پڑا مہا نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری جشن عید ملاز النبی آگر کونے نے نہیں فرمایا کہ مائے مر بنیا ہاں اگر اودے مرن تو پہلے مائے تو ہاری آنکھا تو اوجل تھی بنیا ہاں اودے مرن تو پہلے مائے آگر روزے بیچ لگا بنیا ہاں فرمایا رب پہ قابطی قسمیں جس نے قبض ہے قدرہ پیچ زہر آتی اب بیٹی جانے ہیں اگر میرے پنیار تو پات زی سال پات ہی مرے ہاں میں اپنے روزے چل نکل کے اونٹا جناسہ بھی پڑا وہاں اونٹو اپنے حتھنال کبر چدفن بھی کر رہاں فرمایا کہ فرق اے ہے مسلمان تے نبی دیویج فرق اے ہے دوستان محترم حقہ کونیند ہے فرمان اور اس گلد ہوتے حضور علی صلی اللہ علیہ السلام دیکھ صحابہ تصدیق کرن تو بات دساؤ آقا اے کونین حکم دیکھ گئن کہ اگر میں اوہ دے ونجن تو پہلے مائن لگا ونجن آنا اپنے قبر چو نکلا ہاں نکل ہو سکتے جنہیں بھی جی طاقت ہوئے جنہیں مالک ہوئے جنہیں کل تھارت ہی ہوئے جنہیں کل استیار ہوئے اگر لاپ میرے پاپے کو قبر ہی جی بھیجے اوہ نہیں نکل سکتا انتے کل طاقت کو نہیں اختیار کو نہیں کوج بھی کونی اگر میرے پاپے کل کوج بھی کونی آگر ایک لونے وہ خود فرمے دے پر میں کبریچو نکل بھی سکتا جنادی بھی جیوان بھی سکتا جنادہ پر ہاں بھی سکتا کبریچو تفاہ نفکار بھی سکتا بات دساؤ کبریچو اوہ نکل دے جنہا کل بھی زندہ ہائی آجی بھی زندہ دوستان محترم یہ دینے حضور دا عشق ایمان دا حصہ ہے رب سے خود فرمائے تو علماء موجود ہیں کہ کل ان کنتم تو حبون اللہ جس طرح میں قرآن دی آیت دا نزول تھی آئے نا پچھلی دفعہ میں اسے شاہرش محفل دیوی دساک کیا ہمیں کہ کل ان کنتم تو حبون اللہ جس طرح میں قرآن دی آیت نازل تھا یہ نا اس تو پہلے کچھ منافق کچھ یہودی اعلان کر لیتا حضور علیہ السلام فرمائے نا کہ میرے نا پیار کرو میرا پیار تھو کو خدا تک پہنچے سی کچھ یہودی اس نے مہین نا اوہ آکھن لگن کہ ایک ایڑی گر لے ایک کوئی خدا پیدا کیتے رب سے ہی پیدا فرمائے ساکوئی رب سے ہی پیدا فرمائے تیہا ساون دے نا پیار کرو ساکوئی پیدا کیتے تھے ایک کوئی پیدا کیتے رب سے ہی قرآن دے آیت نا دل فرمائے اے جبریل جی رب جلیل وانی میری یار محمد کو آکھن جنہیں توہادے سامنے کچھ منافق بیٹھن کچھ کافر تے مشرق بیٹھن کچھ غستاخ بیٹھن کچھ بیادہ بیٹھن اگر توہادے بھی چکوئی بندہ تو حبون اللہ دیکھو تو حبون اللہ رب دے نا پیار کرنا چاہدے رب دے نا پیار کرو زہرہ دے باب دے نا پیار زہرہ دے نا پیار رب صحیح تک توہا کو پوچھانے سے رب دے پیار تو پہلے زہرہ دے باب دے نا پیار کرو آقا اے کونین دے نا پیار کرو تو خدا دی قسم رب صحیح فرمائے دے جس طرح تے میری یار دی دہلیز دے مہاڑی تک پہنچ ونجو نا یو بی بکم اللہ تو سا خدا کو دیکھو ہی نہ دیکھو یو بی بکم اللہ اپنے یار دے صد کے میں خود خدا توہاڑے نا پیار کرو آقا اے کونین دے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے میں قبر اچھو نکل کے جنادہ بھی پڑھا واں سارا کچھ کر رہاں حضرت مولا اے کائنات علی المرتضہ شیر خدا کررم اللہ وجل کریم او شیر ہے خدا تھا دوستان مہترم او شیر ہے خدا تھا نساؤ اگر دنیا دا شیر تھا نکلا ہوئے نا چھتا تھی آبدا ہوئے دوستان مہترم اصابو ہے بند کر کے اندر لوک ہوئے نہیں ہیں اگر جنگل تا جانور اتنی حیبت رکھتے کیسا دال کے پوہے بند کر کے بائے سکتے ہیں نساؤ اگر دنیا دا شیر اتنی طاقتہ مالک ہے جائے خدا نے علی کو اپنا شیر آکھے او علی کتنی طاقتہ مالک ہو سبحان اللہ فرمایا کہ آسد اللہ الغالب یہ کسی اور کا شیر نہیں یہ محمد کا شیر ہے یہ محمد کے خدا کا شیر ہے اگر رب سہین دا شیر ہوئے نا تیوات دا ساؤں دے ہاتھ وچ کتنی طاقت ہوں سے اگر خیبر دا خیبر دا دروازہ اٹھاونے واسطے کمو بیش امام سیوتی علیہ رحمہ الخصائص اکبر آدھے بچ اسو علاوہ امام جلال الدین سیوتی امام جلال الدین محلی امام بخاری امام نسائی آپ اپنے کتبِ حدیث دیتر نہ کر فرمینے کہ جس تیم خیبر دا دروازہ پتر دی واری آئی ہے ستن صحابہ پتر دی کوشش کیتی ہے کوئی نہیں پک سکا علیہ حق لائے رب کعبہ تی قسمیں ایک خیبر نہیں خیبر دا پورا پلہ حالان چروتی گئے نارے حیدری نارے حیدری دوستان محترم گرامی القدر حضرات توجہ آقاِ کونین کو نب کے سہارہ دیکھے انہوں ابو بکر انتے انہوں علیہن قربان ونیا دوہا صحابہ دی شانتو ایک علیہت ایک صدیق ہے نارے حق لائے مومن پر سکتے ہیں نہ صدیق تو بغیر کوئی مومن پر سکتے ہیں دوستان محترم گھن کے گائیں حضور علیہ السلام کو سواری دوتے بلہائیں بلہائیں تو باد آقاِ کونین اتھا تشریف گھن گائیں جتاں غلام دی میت پئی ہی تلی دوتے خجور دی چٹائی بنی ہوئی ہی ان دوتے پئی ہی اور دوستان محترم حضور علیہ السلام اس نے میت کو لیکھن تو باد رومن لگن زارو کتار روئیں آپ جہیں سس کے اندھی آواز باروں سنائی لیں دی ہے قربان بن جاؤں صحابی دی شان تو جنہیں مرن تو باد آقاِ کونین اتنے رون دے پہن صحابی آدھین حضور علیہ السلام کیوں روئے ہو اتنا آقاِ کونین فرمیدن ماجیس ٹیمڈی ٹھے مینہ کیوں حضرت قاد بن سالک اتنے غریب ہیں نا اتنے غریب کہ آپ کو لٹایا گئے تھے کفن جوگا کپڑا گھر دے وچ کون ہے کفن جوگا کپڑا گھر دے وچ کون ہے ایک کی چادر ہے گھر دے وچ دوستو رساؤ وہ تو سردیاں دے وچ کی میں گزارا کرنے ہیں انتے گرمیاں دے وچ کی میں گزارا کرنے ہیں قربان بن جاؤں حضور علیہ السلام دے صحابہ دی عزت دوں دوستان محترم حضور صلی اللہ علیہ السلام لٹھیئے نا چادر چھوٹی ہے مو تے پیندے ہیں تے گوریاں تکاندی ہے گوریاں تو تلے جسم ننگا ہے اور اگر پیران تو شروع کرنے آتے سینے تکاندی ہے اتے کپڑا کون ہے آقا اے کونین صلی اللہ علیہ السلام قریب آکر روین روون تو بات فرمائیں کہ دوستو اے غلاموں اے دنیا دا غریب ہے لیکن حضور دی محبت ایک اون مقام تک پہنچا رہی تھے اے کبر دا امیر بن گئے جنت دا بھی امیر بن گئے حضور علیہ السلام فرمائے علی اپنے ہتھان دے نال توجہ توجہ میری آقا اے کونین فرمائے علی اپنے ہتھان دے نال اندھے چہرے تو ذرا پردہ ہٹانا قربان بن جا اُس صحابی تھی شان تو جندھے چہرے تو علی پردہ چھندا پائے تے چہرے کو دیکھانا لے آمنہ دے نال آیا بیٹھا لوگا حضور علیہ السلام علی صلی اللہ علیہ السلام چہرے تو پردہ ہٹائے اٹامن تو بات آقا اے کونین مسکرہ پہن بس ہم فرمائے کھل پہن حضور علی پاک پوچھ دیں یا رسول اللہ مسکرہ کی ہوئے کھلے کی ہوئے میت دو تے بھائے کہ تے کھلیندہ نہیں قبرستان ون کی بھی نہیں کھلیندہ تے یا رسول اللہ تُساں کھل دے پائے ہوئے کوئی حکمت ہو سی آقا اے کونین فرمائے دیں میں کھل دے اس وقت تے پیا ہمیں کہ اس دے چہرے تو پردہ ہٹائے اللہ دے نوری فرشتے اندھے چہرے کو پہ چمدے ہیں چمدے پہن چمدے پہن فرشتے لڑ دے پہن اور ساکو تا نظر تنی ہے یا کسی اور کو نظر تنی ہے آقا اے کونین فرمائے دیں لڑ دے پہن ایک فرشتہ آ دیں میں پہلے چمدہ رو جا دیں میں چمدہ آقا اے کونین فرمائے دیں اس بیس مبادثے کو دیکھے میں محمد کھل پہ ہوں قربان میں نے ہوں غلامی دیں آقا دا کر کے گئے کہ یار چندر چہرے کو پیو نہیں اما نہیں پھینی تے بھیرا مرد تو بات نہیں آقا اے کونین پہ فرمائے دیں راب دے نوری فرشتے پہ چمدے ہیں آقا دا کر دیتے راتیاں دھیرے بچ جڑا آقا اے کونین تے راتی کو اور دلہ کو اچھا کر کرتا ہے مرد تو بات انتے جس ہم سے نیرے کل ہور آوے یا نہ آوے راب دیا ہورا میں پہنچ مہینے راب دے نوری فرشتے پہنچ آقا اے کونین توجہ آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے اور ابو بکر سے ہی حکم لیندن کہ میرا چہرہ نپ کے غلام دے چہرے دے نال کر دے امام بخاری لکھتے ہیں خدا دی عزت دی قسمیں حضور اتنے تب بیمار ہیں اتنا بھی نکاہت آگئے اتنے علیل تھے جڑا اپنا سیر تلے نیمان اتنے تب بیمار ہیں لجپال آقا نے ادھے غلامہ عابد چہرے مقدسہ متحرہ منبرہ ناپ کے تلے کیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے متھے کو چمیں متھے کو چم کے حضور علیہ السلام نالی ادھے ہونٹاں کو چمیں لگے ہونٹاں کو چمیں لگے ہونٹاں کو چمیں لگے تو بعد ادھے سینے کو چمیں لگے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجل کریم آپ پہ عرض کریں یا رسول اللہ پیارے آقا میرے ماں پہ تو ہر نالین تو قربان تھی یا رسول اللہ اتنا پیار تو سنگی کو پہلے دیو نمازہ اصا ہی بڑیاں پڑیاں سے زکاة نتیاں سے تو ہر نال اصا غزوات ہی گئے ہیں اصا جنرل اڑین حاجی ہیں سارا کچھ ہے یا رسول اللہ ایک کو پیار اتنا کیوں دیلے پہ ہو فرمائیں تا متھا دیندے ہونٹ اس ماس سے چمتا انا پیارے بھی چمائے کے قیمل رابطہ خوراں بڑتا ہے قیمل محمد درود سلام پڑتا ہے سبحان اللہ آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم دوستان محترم ٹیم تھوڑا ہے میں اختصار دے پیش نظر ہی حدیث کو پورا کرن لگا گرامی القدر ازرات آقا اے کونین توجہ دے نہ سنائے آقا اے کونین فرمایا کہ غسل دے ہو صاحبہ پوچھے یا رسول اللہ کون کون غسل دے ہوئے قربان ونیا میرے آقا اے کونین فرمایا ابو بکر تو بھی کھڑا تھی علی تو بھی کھڑا تھی عثمان تو بھی کھڑا تھی اے پیارے غلام تو ساں بھی کھڑے تھی چار غلام حضور انتخاب کیتے واللہ خدا دیتا تک سمیں جس نے علی پاک فرمائن غسل دیتا گے جس نے مساہ کپڑے لحیسے نا کپڑے لہاورت جس ہم دے ہر والی چو محمد دروت و سلام پڑھنے دی آواز پہی آدھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت فرمایا کہ جس ہم دے ہر والی چو محمد محمد دی آواز پہی آدھے دوستو محمد محمد دی آواز اون دے جیسا میں چوان دیئے جیڑا زندگی دے بچ رائے کہ محمد محمد کریں داران دے جنادہ تیار کیتا گئے آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عرض کریں دن یار اس اللہ کفن واسطے پورا کپڑا کونی حکم دےو کیا کروں آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دن کہ وان میرے حجر دے بچ چادر پہیے اوہ چادر آگے کو پواڑے ہو صحابی گئے چادر چاگنہ ہے اوہ چار دے بچ لپیٹ کے لتا گئے صحابہ پوچھے یار اس اللہ چادر کیڑی ہے میرے آقا اے کونین فرمین دے نے اے چادر اوہ ہے جیڑا راتی سمدہ آمیت میں اپنے چہرے دے اتے سکر کر کے سمدہ آمیت قربان ونیا یاروں دی شانتو جیڑا مرے تھے مرن تو بعد بھی حضور کو اپنی چادر پہیے دینے آسان کوئی مدینے دے اپنا کپڑا دے چھنے دے کہ اے مدینے دے گلیاں مار کے آوائے تاکہ جڑا میں مرانا مرن تو بعد میں کوئی کپڑے دے بچ کفن لیتا بنجے کیوں کہ ہو سکتے اے مدینے دے بچ مدینے دی جالیاں تو لاک کے آئے پہے این دے صدق اللہ معاف فرمارے ہوئے دس آؤ جیڑا مدینے آلہ اپنی چادر آپ پہیے دینے اندھے مرن دا آلم کیا ہو زیدے کبر دا آلم کیا ہو دوستان محترم حضور جنازہ آپ پڑھائے پڑھامن تو بعد آقا کنین کو بہت سارے صحابہ ملن لگن کافی دیر مل دے رہن ملن تو بعد حضور علیہ السلام نالمصافہ کرنے پہن صحابہ اندھے میت کو چاہ کے ٹرپ ہیں حضور کافی دیر جنازہ گاہ دے بیچ کھڑے رہن ہون تو بعد حضور جنازہ ہم کبرستان گئے نا تے کاد بن سالک کو کبر دیویچ لہا چکے ہیں کبر دیویچ لہا چکے ہیں کبر دیویچ لہا ہون تو بعد مٹی ہوتے پا چکے ہیں ترانہ بند کر چکے ہیں صحابہ فرمید نے نا سم مٹی ساری دی چکے آسے حضور پہنچے نا فرمائے کہ کاد بن سالک دا جسم کنتے گئے میت کی تھے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حضیز پوری کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ حاج چھوڑی سے فرمائے مٹی ہٹاؤ ترانہ بلا پڑو اُدھے جسم کو بلا کڑھو آنکھونا سبحان اللہ اگر اتنا این وستی دیویچ کوئی بندہ مار مجھے کبرچ لہا دیو ترانہ او تو پا دیو مٹی تھی مجھے ساری کو فارق تھی مجھو بعد کوئی بندہ آوے جنابے مٹی ہٹاؤ ترانہ پٹو بندے کو کڑھو تو سم پوچھو کہ ہون تتہیں جنادہ پڑھائے خود پڑھے جسم ہی ڈٹھے مو ہی ڈٹھے ترانہ کیوں پٹو کی وجہ پوچھو نا آقا اے کونین کو صحابہ نہیں پوچھا آقا اے کونین کو صحابہ نہیں پوچھا صحابہ دی کیا مجالی کہ آقا اے کونین کو پوچھن حضور کو پوچھن کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کیوں کٹو آقا سہین دے غلام فرمیندن حضور جیڑا آدھے ہیں نا سا پورا کریں دیسے حضور خود نہیں حضور دی زبان تے خدا پیہ بولتا آسا مٹی ہٹائی سے مٹی ہٹامان تو بات ترانہ پھٹی ہیں سے پٹن تو بات اوکو والا جسم باہر کڑھے سے کڑھن تو بات تڑی دو تے مسلح دو تے راکڑی تے سے آقا اے کونین فرمیندن اے پیارے علی تے پیارے ابو بکر میں کو سہارہ دے کی کبر دے وچ لہا دے ہو توجہ نالے بڑی سونی گل سنان لگا تے خدا دی قسمیں اے اگلے ربیل اول کیا تو ساکو مرن تو پہلے پہلے مرن تک چاہ ساندھی راسے اے میں تو ساکو کوئی کہیں گوییے دا شیر نہ سنیندہ پیہ آمنا دے لال دی گل پیہ سنیندہ اوہ اور مولویوں جیڑا کان دوتے ہاتھ رکھ کے دوچار شیرے سنان کے تو ساکو لگے مدران اور جیڑے تو آقواہ دے نا پہلے کیسا حضور دی نات پڑا نوستی آسوں حضور دا ذکر کرن وستی آسوں و بدبخت ملن جڑاہ دے تھاکو میری اتنی فیسے یار لانہ تے دے تری ذات دوتے آمنا دے لال دا ذکر کرن وستی آوے پیسے مانگ کے آوے پیسے مانگ کے آوے کیا تیری عصد ہے تے کوئی عصد ملی ہے تے حسین دا صدقہ ملی ہے تے کوئی عصد ملی ہے زہرہ پاک تی چاہتا رہے تہیز دا صدقہ ملی ہے تے کوئی عصد ملی ہے تے مصطفیٰ دے نالہندہ صدقہ ملی ہے اور تُو آوے حضور دا ذکر کرن وستی تے تُو تری ازار چالی ازار لانت میں تیری ذات دوتے کہ والا خدا دی عصد تی قسم ہے تے کوئی فون کرے نا کہ آکے نہ حضور دی عصد وستے آ گولیاں بھی بستی آپ یا ہمینہ تُو وقت بھی آوے آ تُو آکے میں کوئی گولیاں دی پرواں نہیں آکے کونین دے ذکر دی پرواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید ملاد النبی انہوں نے لوگ کہا کیا توہ کوئی حدیث سا سناونین کیا انہوں نے اگل اللہ تُو آرے دو اثر کرنین میں حدیث سنا کے مہندہ پہ آ ربے کعبہ دی قسم ہے میں پیسہ دی لالت جو تلا سنے ربے آ میں اس باس کے سنے ربے آ حدیث سا کوئی یاد تھی بننے تاکہ تُو آرہ یاد کرنا میرے کوئی قبر دی بھی سر خروب کرے حجر دی بھی سر خروب کرے گا اللہ آگئی تو توہ کوئی کارنے ماں دوستان محترم میں نوے مورد ہوتے آج تو آٹھ ڈانی پہلے جلشہ پڑھتا پیامی تو ہوتاں ایک بائے مولوی صابدہ بھی جلشہ ہائی تقریریں میرے تو بات کرنے میں کرنے پیامی تھے وہ پہنچ گئے تو دوستان محترم میں کوئی بندہ کانی چاکھن لگے وہ تھوارے لمحے پاسے رہنا لہے میں نہ آنا چاہیتا لیکن دوستان نے محترم کہا کاری صاحب آگئے تو ساں نعرہ مرائے میں کہ میں کاری صاحب دا نعرہ نہیں مارنا میں آمنہ دلال دا نعرہ مارا کیکے نا کاری آنا پہ کوئی بلانتا نہیں آن دی پہی بلا ہوئے تھا میں تقریر کرے ساں میں کہ میں ڈائی میں حدیث سنے نا خدا دی کشمیں میری حدیث جو تے جنا کرے رب کعبہ دی کشمیں آج تو گیل گے آمنہ دلال تک ہر صاحبی دنانے سے سا ہر تابی دنانے سے سا کہ حدیث کتھو چلیے اتھاں کی میں پہنچئے رب کعبہ دی کشمیں ایک لگ صاحبی بندہ پہے ایک لگ صاحبی دنانے سے سا اُدھے بیوت دنانے سے سا اُدھے امہ دنانے سے سا تکوئی بندہ کر کے دن ساوے رب کعبہ دی کشمیں میں ساری زندگیوں دی تیرہ دن نوکری کرے سا بابا خدا دے بندو اس بندے کو سنا کرو جینا حضور دی عزت کرے حضور دی حدیث سنے نہ پائے میں مٹھے تو لے کے بچے تک میں جینای حدیث سنے میں خدا دی کشمیں ایک بچے کو کھڑا کرو شروع تو لے کے آخر تکو حدیث نہ سناوے میں محمد غلامی نہ سناوے دوستان محترم توجہو دوستان محترم صحابہ فرمائے اسامولا کڑھے سے کڑھن تو بات آقا کونین فرمائے میں قبر دویچ لہا دے ہو حضور کو لہایا گئے ناپ کے لہا نے آقا کونین قبر دویچ ہاتھ بن کے آسمان دی طرف دے دے رہنے کافی دیر دے دے رہنے وقت اپنی مضمل دی چادر مونڈیاں تو لہاینے قبر دے توجہو میرے نا قبر دے ویچ مارنا شروع کر لیتنے کہیں میلے قبر دے این پاسو مرینن نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری صنع خان مصطفیٰ دوستان محترم آپ دے محفل دے مہمانوی پہنچ گئن انشاءاللہ تلائے اپنی حاضری بڑی محبت دینا لبیسن تو سواؤں اچھی آوازنا لیک دفعہ کو سبحان اللہ آقا کونین قبر دے ویچ لہ گئن لہن تو بعد اپنی مضمل دی چادر اپنے جسمیں مقدسہ متحرہ منورہ تو لہا کے قبر دے ویچ مرین دے کھنے قربان تھی وہاں حضور دے پھتر دی کبرنے نواسے دی کبرنے دی دی کبرنے غلام دی کبرے ورمایا کہ مرن تو پہلے سا دن الوفا کی تھی مرن تو بعد اپنی دن الوفا پہ کرنے قبر دے ویچ مرین دے پہن حضرت مولا کینات پوچھے یا رسول اللہ ایک کیوں پہ مرین دے ہو آقا کونین دی آقا میں چوانسو آگن آپ فرمایا زور داگ دیں قبر قبر کو مخاطب کر کے آگن قبر خیال رکھیں تیری قبر تیوی چادر اس واسے مرین دے پہن اور تی کو مخاطب کر کے دے سیندہ پہا تیری قوت دے ویچ تیری جھولی دے ویچ توی غیر نہیں آمنہ دے لال دا غلام پہا دے آمنہ دے لال دا غلام پہا دے قربان منیا یار او دی شان تو مرن لی دی شان تو یار جے کو قبر دے حوالے بھی آمنہ دا لال پہا کرنے دے واتون دے کل فرشتے کیا سوال کرے سین مر ربوں کا مر دیلوں کا مر گل تتکولو فیہا کے حاضر کیا بھارشتوں نے اس سے سوال کرنا ہے جسے آمنہ دا لال خود قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہے قبر مٹی پاند تو بات توجہ قبر دوتے مٹی پاند تو بات حضور علیہ السلام تو یہ تو اسلام فرمائے توجہ میرے علیہ پاسے آقا علیہ السلام فرمائے کہ او مالا علا قبر عبدی ہی کچھ بندے آدھن نہ مران نہ مار گئے قبر دوتے کیا کرے سوان کے میں تو کوئی حدیث سنا کے بین اپیاں دوستان مہترم رب سنگھ آقا علیہ السلام فرمائے دن او مالا علا قبر عبدی ہی اے پیارے غلاموں جرا اس میرے غلام دی قبر کو دیکھ سی اتالو علا خیری کفالی دتا او مالا علا قبر عبدی ہی جرا بندہ میرے اس غلام دی قبر کو دیکھ سی اگر دیکھا تو بات عزمو اللہ پا آلے پاسے دید چاہ کے دعا مکسی قبر تصد کے اللہ کو جنت اتا فرمائے دوستان مہترم او مالا علا قبر عبدی ہی اے پیارے غلاموں میرے غلام کی قبر کو جس نے دیکھا واللہ خدا کی عزت کی قسم اگر جہانمی بھی ہو مولا میرے غلام کی قبر کے سدکے اسے جنت اتا فرمائے اگر غلام دی قبر کو دیکھا نال جنت مل دیئے ترساؤ جرا مدینہ گڑے کے آن دے او دی قبر دہ عالم کیا بندہ ہو سی جیڑے حاضر نا صرف کعبہ جانے سے کچھ ملتا ہے آگے جانے سے کچھ نہیں ملتا دوست کعبہ جانے سے کچھ نہیں ملتا کعبے کے کعبہ جانے سے کچھ ملتا ہے جسنا علی حضرت آ کے آئے نا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو بابا ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے ہر شئے کا قبلہ ہوتا ہے ہر شئے کا کعبہ ہوتا ہے ہمارا قبلہ کعبہ ہے ذرا کعبے سے پوچھو تیرا قبلہ کونسا ہے اس نے کہا ہر شیئر کے قبلہ میں ہوں میرا قبلہ حسنین کے نانا کی ذات ہے لوگوں دوستان محترم توجہ آخری گرد حضور علیہ السلام دیکھ غلام ہیں حضور علیہ السلام دیکھ معصوم جیاں غلام ہیں بڑا پیارا تھے مٹھا تھے پیارا غلام ہیں چھوٹا جیاں غلام ہیں معصوم جیاں غلام ہیں جنہا پیو بھی یہودی ہیں ایتے ماں بھی یہودن ہیں لیکن آقا کونین دراستے دو تے روزانہ آکے کھلوندائی جامے ترمزی دے بیچ امام ترمزی علیہ رامہ بابو سلاح دے بیچ اور اسو علاوہ امام مسلم علیہ رامہ بابو رکاک دے اندر ایڈویں حدیث دیاں کتابیں دوحان کتابہ دے بیچ صفحہ نمبر دو سو چونتی مسلم شریف دیوتے یہ حدیث موجود ہے دوستانے مطرم آقا کونین روزانہ لنگ دے ہیں تے وہ یہودی دا پوتر باہر کھلو کے حضور کو دے دھائے جتو تک حضور ڈس دے راندے ہیں وہ یہودی دا پوتر دے دھائے وہ یہودیاں لٹھے نا بھئی یہ تے یہودی دا پوتر ہے مسلمانہ دے نبی دینا پیار کرنے سارے یہودی ترکے وہ یہودی دے گھار آگن بیتے تے روزانہ باہر کھلو کے مسلمانہ دے نبیان کو دے دے تے کی تے یہ مسلمان نہ تھی بنیے ہندے ہوتے کوئی قابو کرے کو خراب تھی نا بھئی دے خراب تھی نا بھئی دے دوستانے مطرم ماشاءاللہ دوستانے مطرم خراب تھی نا بھئی دے یہودی اپنے پوتر کو سڑے کہ تُو سارچہ مسلمانہ دے نبی کو دے دھر آنے توجہ نا بڑے آسان الفاظ نا توکو حدیث سنا من لگا آئی توہ کو دو حدیثاں یاد کروا کے ویسا ایک تھی گئی دے ایک سنا من لگا ساجتو مسلمانے دے نبی کو دے کھڑا مہندر آنے اس لئے کہ بابا توہ کو کھایا آنکھے فرمایے لو کھا دیں فرمایے لو کھا دیں تا وہ ساچہ دیں ساچہ دیں فرمایے وہ جادو کر رہے فرمایے بابا اگر جادو کر رہے تھے وہ تُو دا جادو ملیتے چل گئے فرمایے کہ تے کو مار گھتے ساں فرمایے بابا مار سٹ جے کو مائن ڈٹھے میں وہ سچا نبی ہے بابا جے کو مائن ڈٹھے میں وہ سچا نبی ہے بابے آکے پھتر بابا اگر زندہ رہا سانت ہے انہوں تو بغیر نار آئے سکتا یا میں کو مار سٹ یا انہوں نے حوالے کر لے پیو رسی چاہیے 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 بان سٹھے تھا فرمایے بان سٹھو بان سٹھے نے پیرہ تو بدے نے ہاتھا تو بدے نے زور زور دے نال آقا ایک کونین دا نا گھن کے حضور دے درو دو سلام پڑھ دا پی حضور دا غلام او بدھا پھائے حضور صویرے والا ٹپن نا دیٹھے نے تو نظر نہیں آیا حضور اپنے غلاموں کو پوچھ دے پہن ایک معصوم جی بچہ ہی تھا روزانہ کھڑا تھی ساکو دے دائی ساکو مل دا نہیں با لیک دائی تے کھل دا ران دائی آسان ٹپ وین دیا سے او بات بھی دے دا ران دائی آجو نظر نہیں آنا پڑھ اے پیارے ابوبکر ونیو ہوں دے گھر دے ویچ مکل پوچھ کیا خیرت ہے اے کند تے گئے یار حال اور مسلمان Career حال اور نماز بھی نہیں پڑھی حال اور قرآن بھی نہیں پڑھا حال اور مسلمان بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی پر حضور دن الپیار تا کریں دے یار حضور دن الپیار کریں تو حضور کو کوئلہ نہیں چھڑھنے دیں حضور کوئلہ نہیں چھڑھنے دیں فرمایا کہ پوچھو پتہ کرو کن تے گئے ابو بکر صاحب فرمیدن میں ٹور پہ آم رات دا وقت ہے اندھے بوہے کو کھڑکائے میں یہودی باہر نکتے پوچھے نے کہ تیرا پوتر ایک چھوٹا جی ہے فرمایا آقا ایکوں نے ان کو روزانہ دے تھا آج نظر نہیں آیا حضور صاحب میں کو بھیجے پتہ کر کے اوہ کیڑے حال چھے یہودی آدھے فجر ہون تو سا والا بن جا ہون والا بن جا فجر بن جا ابو بکر فرمیدن کہ میں اتھے کھاڑتی ہیں کھاڑتی ہیں رات گزر سی حضور جو بھیجے کہ پتہ کر کے آم میں پتہ کر کے ویسا ہوں اور میں پتہ کر کے ویسا ہوں ساری رات گلی دے ویج کھلوتے رہنے حضور دا غلامین حضور دے نال پیار کرنے رہنے دوستان محترم جائیں حضور دے پچھوں ماں پیو کو چھوڑ دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دنہ جسٹرم پیو ایمان گھن کے ہیں نا والے سار بکاہفہ ایمان گھن کے ہیں نا تو حضور دی بارکاہی جیسے انہیں پہن کہ جسٹرم میدان جنگ جیسے گئے نا ہیک پاسو میرا پوتر رہی تھے ہیک پاسو ماں آمیں میدان جنگ جیسے گھوڑے پہتے ہوئے ہیں دوستان میری تلوار دے تلو آئے تے ماں کو پوتر سمجھ کے چھوڑ دیتے میں ابو بکر صدیقہ میں چوانسو آگیں فرمائے بابا اگر خدا دی عزت دی قسم اس نے ماں تو حق دیکھ گے نہ آنا بیو سمجھ کے نہ چھوڑا ہاں نبیدہ غستاخ چھوڑ نبیدہ غستاخ سمجھ کے سارتاں تو جدا کر دیوا فرمایا کہ میں بیو سمجھ کے تاہم پوتر سمجھ کے چھوڑ دیتے میں بیو سمجھ کے نہیں نبیدہ غستاخ سمجھ کے سارتاں تو جدا کر کے مصطفیٰ دی قطبہ میں چھوڑا ہاں یا رسول اللہ کہ میرے بیو دسا رہے بیو نہیں تیرا غستاخ نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ گرامی القدر ادرات ابو بکر صدیقہ ساری رات کھڑے رہے ہیں صویر تھے ابو بکر صدیقہ فرمائے نے میں اون رات اٹھائی نماز پڑی میں گلی دیویچ پڑی میں سارے یہودی ہیں ابو بکر صدیقہ فرمائے نے کہ خدا دی عزت دی قسم ہے میرے کل چادر نے جو میں وچھا کے پڑا ہا میں اس گلی دیویچ نماز پڑی میں اتنی چاس ہے یہ نا اتنی چاس میں کو کسی اور جگہ تے نہیں ہے جتنی یہودی دی گلی دیویچ نماز پڑی میں صویر بوہ کھلے آقا ایک کونیندہ غلامہ دیہون ترسا پوتر تیرا کےڑے حالے چھے فرما آ اندر آکے دیکھ توجہ گرامی القدر ادرات اندر گائنا ابو بکر صدیقہ فرمائے نے پیران تو ہی بدھا پی آئی تھی ہاتھاں تو ہی بدھا پی آئی موہ دے ویچو خون پی آئی نکلتا آئی موہ دے بھار پی آئی کن دے بھار نہیں موہ دے بھار پی آئی تھی موہ تلے آئی مائے ڈٹھے میں منظر کو دے خدا دی قسم ہے میرا روح کانپ گئی ہے فرما میں میں اندھے قریب آیا اندھے کوئی پچھے میں کیڑے حال ہی چھے اوہ معصوم جی ہے بچہ روزانہ دے دا جو ہے ہی نا میں کوئی پہچان گئے روندہ بھی ہے تھے کھلدہ بھی ہے اپنی زبان نہ لوگ کوئی گال کریں دے میں کوئی سمجھ نہیں آئی موہ چو خون پی آئی ولا گال کریں دے سمجھ نہیں آئی ولا کریں دے سمجھ نہیں آئی میں اندھے پیوک ساڈے میں کہ پہلے شروع تو ہی میں فرمایا نہیں کہ سویرے جلے میں لوری پہلے اکوبت دے میں ہتنا تو پیران تو زور زور دن محمد محمد کریں نا پے میں گھروں چھوڑی چاہ کے لی زبان کٹ چھوڑی میں نہ زبان ہو سی تے نہ محمد محمد کریں سی فرمایا خدا دے عزت دی قسمیں میں جس نے اتھر لگا نا زبان تا خموش تھی گیا جس ہم دے ہر والے جو محمد محمد دے آواز پی آ دے میں نے جبالہ کدی بارگاچ پہنچ گیا یا رسول اللہ وہ معصوم جنا توارا غلام آئی نا تو پہنا توی بدہ پہتے ہتنا توی بدہ پہتے یا رسول اللہ ہوں دے پیو ہوں دی زبان ہوئی کٹ چھوڑی حضور فرمایا بڑا ظالم پیو ہے بڑا ظالم پیو ہے تو سارے بارے کیا خیال ہے آقا ایک اندہ غلام آ دے یا رسول اللہ توارے بارے تھے ایک خیال فرمایا کٹ ویسا محمد کو نہ چھوڑے سا آقا ایک کونین اپنے صحابہ دے ہمرا مولا کینات رضی اللہ تعالی موجود دن حضرت عبدالعامان المعروف حضرت ابو حوریرہ رضی اللہ تعالی موجود دن حضرت سعید بن ابی وقاس عبداللہ بن جاش حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عثمانہ غنی سارے صحابہ تین تیس سو صحابہ اس ٹائم تھوڑے نہ تھا تین تیس سو صحابہ دنہ دسان کے منہ ہاں سارے صحابہ حضور دے جھرماتج اوہ یہودی دی حوالی دی پہنچن آقا ایک کونین فرمیندن کہ ایک جسٹم سادہ تھی گئے سادے حوالے کرنے سادے حوالے کرنے وہاں کے مسلمان دنبی میں ساری زندگی میرا پیو ڈادہ بھی یہودی رہے میں بھی یہودی ہاں میں اپنے پودر کو کنین توہاڑے حوالے نہ کرے ساں میں لکنیاں کٹھی کرے ساں بھاب علیہ ساں بھاب علیہ ساں بھاب علیہ ساں آقا ایک کونین انگل کو سن کے دے مسکرابن فرمایا نادان یہودی جو تھی ہوں ساکو کی میں پہچان سیں آگو کو پتے آسا کون ہیں یہودی نہیں پہچان سکا آگو کو پتے آقا ایک کونین فرمایا اگر اسی سال بھی بھاب بلتی رہے میں نے جنر بھی موجھ سی مصطفیٰہ دا غلامت سلامت نکل سی سبحان اللہ سبحان اللہ بھاب علیہ ساں آگ لائے گئے آگ لان تو بات وہ پتر کو پیو رسا گلدے بیچ پاکے نہ گھیل کی انہیں دا پہ جیڑا ہتنا توی بدہ پہ پینا توی بدہ پہ کہ کتہ ہیں یہ تکلیف محسوس کر کے اون کو چھوڑے میرا پٹکا رہے میں نے فرمایا یہودی تو پٹکے دا خیال کرنے پٹکے دا خیال تاں تیرا راسی عزت اگر بچامنا چاندے تو بھی مصطفیٰہ دے کتبہ بھی چاہوانے اپنے پتر کو مصطفیٰ دے کتبہ بچامنا عزت حضور نالے حضور کو چھوڑے سو بے غالت ٹھیک امر سو بے زر ٹھیک امر سو حضور دی نالے اندہ چھنڈا ہاتھ بھی چھے سو دنیا تے بھی سرخ رور آسو کبر بچھے سرخ رور آسو سبحان اللہ دوستان محترم پتر کو پیو گھیل کہنے پہ آگدے قریب کرنی تیسی اور یہ قریب کر کے آگدے کہ دیکھ تیری ماں بھی کھڑی ہے تیری بھیراں بھی کھڑے تیری بھینی بھی کھڑے خیش قبیلہ سارا کھڑے پتر تو کیا کریں اپنے تنکیشیری ٹھی ہے محمد دیوچو کہ تُو پیو کوئی چھوڑی تے ماں کوئی چھوڑی تے بھیراں کوئی چھوڑی تے خیش قبیلہ کوئی چھوڑی تے محمد دیوچو کیا شرکی تھی گویا وہ آشی کے صادقہ کیا ہوسی بابا بزنف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہی اٹھ گیا کس نے محمد کی عدا دیکھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشدہ امیلاد النبی بابا تُو پوچھتا ہے کہ تُو نے حضور کو دیکھا ہے تو کیا دیکھا ہے ماں چھوٹ گئی ہے بیٹا بھائی چھوٹ گئے ہیں بین بھائی ختم ہو گئے بابا ہر سے چھوٹ سکتی ہے لیکن جس دل کے انتر سہرہ کے بابا کی محبت آگئی ہے میں مال پیچھاؤ میرے دل سے بھی محمد محمد کیا صدا دوستان محترم آخری بصیت پیو پوچھئے نسا امام مسلم علیہ رامہ صفحہ نمبر دیو تلک دن باب الرکاق دن دن لکھ دن فرمائے کہ حضور فرمائے یہودی اپنے پیو یہودی پودر کو پوچھے ہیں کہ معصوم آخری وسیعت کے ہوا کہ بابا نسا آخری وسیعت پوری کرسے ساگے پوری کرسا اگر پوری کرے نہ تحیق کی گلے کہ والا گھیل کے مصطفیٰ دے قدمہ مجھ گھنوانی ترہا کے ننے والا گھیل کے گسیٹ کے حدیث دے بچ الفاظ ان فرمائے والا گھیل کے مصطفیٰ دے قدمہ مجھ گھنوانی ہیک دفعہ جسم نہیں تو مصطفیٰ دی نالین کو چم گھنوانی فرشتے پوچھیں کیا کر کے آیا ہے از کروں فرشتوں مجھ سے سوال نہ کرنا میں کچھ بھی نہیں مصطفیٰ کی نالین کو چھوک کے آیا دوستان محترم پیو چاہ کے بھادے بھی سٹن لگے حضور علیہ السلام فرمائے غلاموں صحابہ دیکھ دے روایے جنرل میں بھابج سی سارا غلام سلامت نکل سی ہیک نہیں ہیک رات بھابل دی رہ گئی اس تو بازلو جہری سویر دا وقت آئی بھابج گئی حضور تحجد نوافل پہ ادا کرنے ہیں وستی بنو قریضہ دی انگلی دے بیچ حضور علیہ السلام سلام پھیرے سجے پاسے بھابج گئی حضرت ابو دردہ فرمائے میں دوڑ کے بنجن لگا کہ میں چامہ خدا دی قسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوجے پاسے سلام پھیر کے آ دن او کو کوئی ہاتھ نہ لابے جیڑا سادے تے قربان تھی اصا او کو اپنے سینے نال سب تُپے لے لینے ہیں سینے نال لینے ہیں صحابہ فرمائے دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دن خدا دی عزت دی قسمیں جسٹیں بھابج گئی ہے نا بھابج جن تو بعد اندھا چیرہ ای میں چمک دا پیا جی میں چوڑی وی دا چن پیا چمک دے حضور صلی اللہ علیہ سینے نال لینے سینے نال لینے سینے نال لینے تو بعد مدینے دی گلی دی وی تاریخ مدینہ اور تاریخ حرم اسی دی قبا ہے کہ یاران نی مدینے دی گلی دی وی غلام معصوم بچے دا جنازہ پیا رہے اور صحابہ فرمائے دن کے آگ دے وی مانج کے نیم ہویا آگ دے ونجان تو پہلے فوت ہے فوت ہے جسٹم کڑیا گئے نا ہوندے جسم دو تجرے کپڑے ہیں او بھی نہیں سڑ سکے او بھی نہیں سڑ سکے عاشق آگیا نا محمد کے غلاموں کا کفن محلہ بھی نہیں دوستان محترم حضور فرمایا کہ میرا دل نہیں کریں تھا کہ میں ایک کو قبر دے حوالے کر رہا حضور فرمایا کہ جنہ جنہ میرے این غلام دے چہرے کو لٹھے اللہ انہوں کوئی جنت اتا فرما رہا تو دوستان محترم اے حضور دی محبت دس آؤ جائے غلام دے چہرے کو لٹھے وہ جنتی ہے جائے مصطفیٰ کو لٹھے وہ جنت دا عالم کیا ہو بھئے جائیں صحابی صحابی کس کو دے کے بڑھ دے قرآن کو دے کے بڑھ دے فرمایا نا نہیں صحابی اے ہوتے یہ ایمان دی حالت چہرے چہرے مصطفیٰ کے لیکے وقت اے حالت جمرانی اللہ کو صحابی آتے اور دوستان محترم حضور دی عزت دے ہوتے پہرہ دے ہوتے اپنی جہداد دی اپنی جان دی پرواہ نہ کریں حضور دی عزت دی پرواہ کرو جب حضور دی عزت دی پرواہ کیتے ہیں خدا دی قسمیں اندر تے باہری میں روشن تھی ویندینا دنیا ایک کائنات اندھی مخالفت کریں ساری کائنات اندھی مخالفت کریں دی راوینا جنرل حضور آوان دینا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جس طرح دوارے قریب حضرت شاہ سلیمان تونسفی پیر پتھان رحمت اللہ تعالی میں پچھلے دیاں دی بھی چنا دی سوانے حیات میرے ہاتھ میں دوستانے محترم میں انہیں شیخو پورا جلسے دی بھی چھ گل کیتی ہے کہ پیر پتھان رحمت اللہ تعالی اکھان تو نبی نے ہیں اکھان تو نبی نے ہیں تے راتی تحجد دی نماز پڑھا نواز سے اٹھننا تے چٹی ڈاڑی آئی اکھان تو نبی نے ہیں تے آپڑی گلی دی بھی چھ لنگن لگینا تحجد دی وقت پیشی دی وقت نہیں تحجد دی وقت ہیت ہک ہاتھی چھ لٹائی تے ہک ہاتھی کھون رہی ہے کوئی ناپ کے گدی کو نہیں بیندہ خود ٹردے بیندہ ہیں تے انگلی دی بیچ کوئی چار چور گھر دی چوری پیکرے میں ہیں تے شاہ سلیمان تونسوی پیر پتھان اکھان تو نبی نے ہیں تے آپ نے لٹھے پوچھے چوروں کو تُوزا چکرے دی کھڑے بھی تھا آنکھو نا سبحان اللہ سارے جیہاں بندہ کوئی ہوئے ہیں تے چار بندے کھڑے ہوئے ہیں نا 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 دار بنی ہے بھاج بنی ہے لوکوں کو وان کے دساوی ہے کہ یار اُتھا چور سارے کو کٹھا کر کے بنی ہے آپ نے ہمیں جتنے طاقت نہیں شاہ سلیمان تونسوی اکھا تو نبی نہ آئی آواز سنکے نہیں آپ نے فرمایا میں ایمہ جو مو چاہمی نہ تھے انہوں چار چور کھڑے ہیں چوری کریں دے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا کہ چار چور چوری کریں دے کھڑے ہیں میں پوچھے ہم تو چکریں دے کھڑے ہیں آپ کیسے چوری کریں دے کھڑے ہیں آپ نے فجر دے ٹیم اپنے غلاموں کو رسائے ہیں میں چار چور راتی نبی میں تے غلامہ پوچھے کہ تُساں تا اکھا تو ہی نبی نہیں ہو چورا کو کی میں دیکھتے فرمایا جہاں آمنہ تے لال دینا المحبت کیتی ہے وہ سیر دی آکھانا نہیں دیل دی آکھانا دیتے فرمایا وقت کیا تھا ہے فرمایا میں چورا کو پوچھے چکریں دے کھڑے فرمایا چوری فرمایا اُرتی جاؤ قریب آگن چار چور آپ دی سوانے حیاتی بڑی خوبصورت کتابیں دوستان محترم فارسی دے بچ لکھی ہوئی بڑی پیاری کتابیں آپ نے فرمایا چار چورا تُساں چوری کریں دے کھڑے فرمایا جی چوری چوراں پوچھے بابا سے تُساں کون ہو بابا سے فرمایا دن فرمایا میں بھی کہیں گھر دی چوری بھی کرن میں نپیا وہ چار چورا دن ساکوی نال لاؤ چا تھوڑا بڑا سفیریونس ہو سی تھاکو بڑا ایجو ہو سی ڈھانگ ہو سی پھرانے چور ہو بلڑے تھی گئے ہو چوری کریں دے کریں دے ساکوی کوئی ڈھانگ دساؤ تھی اکھاں تو یہ نپینے ہو کیونے چوری کریں دے فرمایا کہ چوری کرو ایجنگ گھر دی کرو کہ چوری کرنے لاؤ چا سا ونے وہ گھارا لے کوئی چا سا ونے فرمایا او میرے پیچھو آ ونے شاہ سلیمان تونس بھی حقو بیندہ پہتے چار چور پیچھو بیندہ پہتے وہ ہک بینہ گھر نہ کرنے پہنے کہ یارے بابا بلڑا تھی کہ بھی حالت کا کپنے اینا کمہ تو باز نہیں آیا فرمایا کہ اپنے کمہ تو باز نہیں آیا بابا سے سن دے ونے فرمایا کہ آج او چوری سکھاون لگا خدا دی قسمیں ایک دفعہ چوری کرے سو مال اتنا مل سی کہ ساری زندگی بیعہ کے کھاسو مسجد ابو ہے تے آگن اللہ دے ولی دی شان لے کو حضور نے الوفا کی دیئے دوستو مرن تو باد پتہ لگ سی حضور نے الوفا کی دیئے نا مسجد دے دروازے تے ہیں تے چورا کو آدھے پر خبردار اے او گھار آگے جاندی چوری کرنے جتیاں لاؤ چاو تے چورا کھن لگن بابا ایک کیڑا گھرے کی جتیاں لاؤ کے فرمایا ہاں کوئی گھر اے جاندن جتیاں لاؤ کے چوری کرنی پون دوستان مطلب آج کال دے پیران کو اللہ بچاوے نا آج کال دے پیر تتواکوں سالہ بیڑا گھر کی تی ویندن ساکو آج کال دے پیر کو بنجونا سلام کرن تو پہلے ساری انجیبہ کو ڈے دے خدا دی عزت دی قسمیں او پیر جن دے ہاتھ بچا ہاتھ لے وانا مدینہ بھی نظر آمین دا مدینہ آلہ بھی نظر آمین دا اللہ ہو جہے پیر آج بھی عطا کرنے دوستان مطلب چوراں بھی جتیاں لائیں چاہاں لہان تو بعد آپ نے فرمایا اُریاؤ تو آپ کو وضو کراوا ساریاں کو وضو کرنے تے چوراں بھوچے بابا ایج وضو کیوں کرنے پیر فرمایا کچھ چوریاں ایج ہی ہونے وضو کر کے کریں تے چوری چور کرنے تو پہلے وضو کیتا گئے آپ نے مسلح بچھائے آپ اگو کھڑے تھی گئے پیچھو صاف بچھائی فرمایا جی میں میں کرانا تو سارا اوہیں کریں دیا بھائی انہاں کے سندکری نماز پڑی ہی کونی سے تے سارا کو قیام تا ہی نہیں پتا قیام کیشے ہون دیئے قرات کیشے ہون دیئے تے رکوتیں سجود کیشے ہون دیئے ساکو تو کوئی پتہ نہیں آپ فرمایا جی میں میں کرانا میں کوئی ایک کیوں ایک کرائے ہاں دے تو سا میرے تک پہنچو میں تو اتھا تک پہنچا رہے دوستان مہترم پیر پتھان شاہ صلیمان تونسوی علیہ الرحمن اللہ اکبر کر کے نماز پیچھو چورہویں نماز رکوچ گئیں سجیدے جی گئیں اوہ بھی سجیدے جی گئیں رب کعبہ دکش ہمیں پیر پتھان فرمین سجیدے جیانا روپیا مولا ایتھو تک پہنچا وانا میرا کم ہے ایتھو جلت تک پہنچا وانا تیرا کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا مولا ایتھو تک کھن کیا وانا انہا کو میرا کم ہے ایتھو جا کے جلت پہنچا وانا مولا تیرا کم ہے فرمایا کہ میں نفل نورکات پورے کیتے میں میں سلام پھیرے میں چور سجیدے دے ویچھیں کافی دیر دے تھا رہی ہیں کوئی سیر چاہوے الوائیں میں وطوی سجدے چامی مہی ککتا سیر چاہ کے پچھے میں کیا مجھا ہے سیر کی اُڑی میں چندے فرما رب کعبہ دی قسمیں جس دن دھاگے قدماتے بیچ اصلا سیر رکھے سے مدینہ میں نظر آگے مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنہ کہ بابا جب سے تیرے قدموں میں ہم نے قدم رکھا ہے اور تیرے قدموں میں سجدہ کیا ہے رب کعبہ کی قسم سجدہ سالسلیمان باستری تیری مسجد میں کیا ہے ہمیں کعبہ بھی نظر آگیا ہے کعبے کا کعبہ بھی نظر آگیا ہے سبحان اللہ پیر تیزیون ان فرم انہا چورم پھوچے گے تو ہاں کوئے مقام کی میں ملنے فرمایا مقام اے روٹیاں پھاڑا نہ نہیں ملتا ودیف اے خان نہ نہیں ملتا اے پنجاروں آج پھرہ نہ نہیں ملتا اے پیسہ دے تے فکرہ نہ نہیں ملتا مصطفیٰ تیرے انتے اپنے آپ کو قربان کر رہا نہ ملتے لوگ دوستان محترم حضور دین الوفا جہاں حضور دین الوفا کیتے ہیں سب کو چوکوں مل گئے تو دوستان محترم اللہ پاک انہا بھیراما کو سلامت رکھے جنہاں جنہاں محفل کریں اللہ رب العالمین اللہ پاک قدم قدم دیو تے عجری عظیمت آف فرماوے دوستان محترم جتنے وی توالے مخالف ہوں میں لرو نہیں تو سب حضور دے آشکو حضور دے آشکو میں اسلام آباد ہو نا تے قوم دا میں ڈھانڈلا قوم دا میں ڈھانڈلا تے جس ٹیم الیکشن دیواری ہے یہ نا تے میں ساری چونگ دوتے عبداللہ خان صاحب ہی ہے بیٹھیں باقی آباب ہی ہے بیٹھیں سارے رشتے دار ہیں فرمایے کہ ساکو ووٹ دیو ہے میں کی کڑے ہی نہیں چی سکتا کیسا تو ہاں کو ووٹ دیو اے انگوٹا کٹ سکتے لیکن مصطفیٰ دینا غداری نہیں کر سکتا فرمایے وعداتی بھی ہیر ویسو فرمایے کہ ہیران جیتن دیگا لی اللہ اور جی رسول دی بھارگاہ تے سر خروت ہی کے ویسو ساری زنگی روڈا تے گلیاں واس تے لیچیاں سے آج حضور ساکو ازمان لگے انتے باتا سا ووڈ میں لیو اے ووڈ تے کیا ہے حضور تے چانوی دیو انہوں نے وز دیتی آرہے تے دوستان محترم گر رو نہیں خدا دی قسم جنرل تسا کھڑے ہو جس آقا دی عزت وز دے او آقا دی عزت اتھاوی سر خرو رکھنے تو اتھاوی سر خرو رکھے بس ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی نازا ہوں کہ پڑھتا ہوں قصیدہ ان کا جن کی تعریف کرتی ذات خدا دیکھی جو تو شبیر سبھی پڑھتے ہیں مگر تیری بندگی زمانے سے جدا دیکھی آمین وآخر دعویہ ان الحمدللہ